اے این ڈی سولر سسٹم انوائٹ آر ایسٹی فلیجر بیٹری سارد ہر کولیٹی آئیٹم بناتے ہیں اس کے ساتھ میں آج میں اس مسین کی وائرنگ کے بارے میں سمجھا رہا ہوں آپ کو ان مسین کے تین بھاگوں میں وائرنگ کر کے بتاؤں گا پہلی مین پی سی بی کی جیسے اس سرکیٹ کی ہے یہ مین سرکیٹ ہے اس کا ترانس فارمر ہے اور یہ کیپی شیٹر ہے یہ تینوں دو ملا کر کے یہ زٹکا اس مسین کا پرپس ہے میں باقی اس کے اندر جو لگائیں گے اپنا جو سب لائٹیں لگائیں گے جو لگائیں گے صرف اس کے سو سا کے لیے رہے گا باقی نہ اپنے کو صرف مسین کی چالو کرنا ہے کہ جی بھائی کو یہ دی اس کے اندر کئی مسینوں میں ایسے پلیئر لکھی ہوئی ہے کیسے اب بھی رکھی ہوئی ہے کیسے ایسے رکھی ہوئی ہے اس سب بھی چیزوں کو بھول کر کے آپ کو مسین کس طرح آن کرنا ہے مسین کو چالو کس طرح کرنا ہے یہ میں آج یہ صاف سو تری بائرنگ بتا رہا ہوں سمجھ میں آجائے گی تو یہ میند پی سی بی ہے اس پی سی بی کو اپنے کو یہ سمجھ نہ ہے کسی کا کنیکٹر ادھر چھوڑ دیتے ہیں کبھی ادھر سوڑ دے کبھی اس کو نہیں چھوڑتی ہے اپنے کو یہاں سے جو لائن نکلتی ہے وہ لائن یہاں ایک ڈائیوڈ لگا ہوتا ہے سو پنجیرو آٹ کا لگاتے ہیں جو بھی لگاتے ہیں اس ڈائیوڈ کے اس اس سیرے پر اپنے کو کنیکشن آنا چاہیے اور کنیکشن آنے جو کنیکشن یہاں سے گھوم کے آئے گا وہ بھی یہاں آئے گا وہاں سے گھوم کے وہ بھی آئے گا ایک ہی سسٹم ہے اور باقی نیگٹی جو ارث ہے اس کا یہ ساری بڑی لائن ہے وہ ارث کی ہے اور یہاں سے کرنٹ گھوم کے یہاں آیا یہاں سے یہاں آگے یہاں دیکھو ڈائیوڈ لگا ہوا تو کسی بھی پی سی بھی پر ایک ہی دھیان رکھنا اپنے کو جہاں بلے کلر کا ڈائیوڈ لگا ہوا کے پاس میں اسی سیرے پر اپنے کو بیٹری کا کنیکشن لگانا ہے دوسری بات رہ گئی یہ جو ڈائیوڈ لگے ہوتے ہیں دو بڑی سائز کا اپنے کو یہ دیکھ اس کا ٹرانس فارمر کا جھٹکے کا جو کنیکشن کرنا ہے تو اسی کو اپنے کو یاد رکھنا ہے جو ڈائیوڈ دو لگتا ہے اس کے ایک ڈائیوڈ اس سیرے پہ کرنا ہے ایک اس سیرے پہ دونوں سیرے پہ کنیکشن کرنا ہے آپ کو باہر کچھ جنزر باری میں نہیں جانا ہے آپ کو یہاں کنیکشن کرنا وہاں کرنا ایسا نہیں کرنا اپنے کو جہاں یہ کیپی شیٹ بڑا ڈائیوڈ ہے ایک ڈائیوڈ کا مو یہاں ہے ایک یہاں ہے ادھر اپنے کو کنیکشن کرنا کسی ہر حال کے اندر اپنے آپ مسین چالو ہو جائے گی باقی کیا لائن لوگ ادھر گھما کر کے بہت پریسہ نمی ڈالتے ہیں وہ اچھ نہیں کرنا اور ایک یہ کنیکشن آئی لوگ کا اس کو آپ کو سمجھ بھی نہیں یقیانا بPeter White جاؤ اس سے مسین نہیں رکے گی مسین کبھی بھی اس کے لیے بند نہیں ہوگی تو آپ کو میں یہ سمجھا دیتاوں مشین کا یہ بیٹریہ کورڈ ہے ادھر بیٹری لگتا ہے اور ادھر سولر کا لگتا ہے جب وہ بیٹری چارج انگ ہوتا ہے تو میں آپ کو ساب ساب وائرنگ سمجھا دیتا ہوں یہاں سے بیٹریہ کنیکشن آتا ہے بیٹریہ کنیکشن کیا ہے بہت آتے ہیں جسی دھا کنیکشن سویچ کے اندر جاتا ہے یہاں سے بیٹریہ باہر سے کنیکشن آیا اور سیدھا سویچ کی طرف گیا تو سویچ میں یہ میں آپ سولڈنگ کر دیتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یہ اچھی طرح اس کو سولڈنگ کرنا ہے لوج نہیں رکھنا یہ دیا آپ نے ٹانکہ لوج رکھا تو یہ دو چار دن بعد میں یہ دی اپنی واپس اس پر کرے گا اور اس پر کر کے واپس خراب جائے گا تو اپنے کو اس کا ٹانکہ ہے اس ٹانکہ کو اپنے کو بڑی کیا کولیٹی کا ٹانکہ لگانا ہے اور زیادہ ٹائم اس کے اوپر کاویا نہیں رکھنا کیوں کہ سویچ خراب ہو جائے گا سویچ کیا پلاسٹک ہوتا اسی لیے زیادہ ٹائم ہٹ بھی نہیں کرنا اس کو اور سولڈنگ کا طریقہ ہے سولڈنگ کے اندر کیا ہوتا بوس یہ جو کلائی ہوتی اس کے اندر پائپ کے اندر پیسٹ ہوتی ہے ایسی پیسٹ بھری ہوتی ہے جو پیسٹ ختم ہونے کے بعد میں یہ کوئی کام کی نہیں ہے تو آپ کو جب بھی سولڈنگ کرنا ہے تو اس قلی کو وائر کو ساتھ میں ساتھ میں رکھنا ہے آپ کو سولڈنگ کرنا اتنی بار اس وائر کو ساتھ میں رکھنا ہے یہ آپ سیدھا کاریا اٹس کرو گے تو آپ کوئی کام نہیں آئے گی قلی صفحہ اسے نہیں ہوگی نہیں تو بڑیا سے سولڈنگ ہو جائے گی ایسے دیکھو آپ یہ بعد بعد ابھی گرم کرو گا تو یہ کوئی کام نہیں آئے گا یہ اپنا یہ اچھی طرح ڈالکہ ہو گیا ہمچنے پاہنے دیکھو ہاؤں یہاں سے بیٹری کٹار یہاں آ گیا سوچ میں آ گیا اب اپنے دیکھتے ہیں اپنے کا مسین تک پہنچنا ہے تو ان کے جو ہے یہاں تک پہنچانا ایک وائر کا ٹوٹا لیتا ہوں میں آپ سے یہ لے لیا اور اس کو بھی اچھی طرح سالڈنگ مار دیتے ہیں یہ اچھی طرح سولڈنگ ہو گیا اور یہ سولڈنگ وائر یہاں دیکھو یہاں سے آتا ہے ڈائیوڈ کی طرف یہاں جاتا ہے دیکھو ڈائیوڈ پاس میں آیا ہو تو یہاں سیدھا میں اس ڈائیوڈ پر ہی لگا دیتا ہوں اتنا زمیلہ دور وائر گھوم کے آئے گا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے اندر علو زاڑہ کرنے کا علو زاڑہ ہم سمجھتے ہیں آپ لوگ جو اندر فالتو کی ویسٹ ایز آئیٹم کو ڈالنا کئی کئی مسینوں میں کئی کئی کمپنیاں ایسی ہیں آپ کو بتا دیتا ہوں میں جس مسین کے اندر ایک کیپی شٹر ہے اس کی جگہ دو کیپی شٹر لگا ہوا ہے کسی کے اندر جو آپ سمجھتے اس کو سوک آتی ہے ٹوب لائٹ کی وہ سوک کی ڈبی ڈالی ہوئی ہے وہ ویسٹ ایز ڈالی ہوئی ہے ویسے صرف دکھاوا کیا ہوا ہے باقی میں بتا دیتا ہوں مسین آپ کو مسین یہ آپ کو چلانا ہے تو یہ اتنے ہی پارٹس ڈالنے اس کے اوپران اپنے کو ایک ریزیسٹنس کا بھی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر مسین میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں اس میں یہ ڈالوں گا وہ ڈالوں گا تو پاور بڑھ جائے گا وہ جگڑ جائے گا اس میں کچھ نہیں گھٹنا ہے نہ بڑھنا ہے کچھ نہیں ہونا ہے یہ توڑا فین چل رہا ہے ٹھنڈا ہو جاتا ہے کاریا ابھی آپ دیکھ لانا یہ کیا ہے کہ فین چلتا ہے نا پاس میں تو اس کو گرم نہیں ہونے دیتا ہے یہ دیکھا یہ سالڈنگ ہو گیا یہاں سے کنیکشن سویس میں آیا سویس میں پی سی بی پر گیا پی سی بی کا یہ باغ یہاں ڈائیوڈ میں ڈالا ہوا ہے آپ سمجھ لو یہ ڈائیوڈ ہے ادھر آ گیا ادھر آنے کے بعد میں یہ اپنے پاس ایک وائر بچا اس وائر کو یہاں سے ہوتے ہوئے اپنے کو اس میں ارتھ کا کنیکشن کرنا اس میں نیگیٹیو کا یہ نیگیٹیو ہو گیا یہ کنیکشن کہاں کرنا ہے اپنے کو یہ بھی اس کے پاس میں کرنا ہے وہ بھی تار یہاں گھوم کے آئے گا اور اپنے کو یہاں سیدھائی کرنا ہے اس مسینوں میں کنیکشن کسی کے ادھر دیئے ہوئے ہیں کسی کے ادھر دیئے ہوئے ہیں آپ وہ کان پکڑنے والی بات ہے سائے ہاتھ ادھر سے ڈال کے کان پکڑو سائے ادھر سے ڈال کے پکڑو اپنے کو اس کے کنیکشن کرنے یہ ایسا نہیں ہے کہ ادھر دیا ہوا ادھر ہی کنیکشن کرنا ایسا کوئی ضرور نہیں ہے کنیکشن جہاں اپنے کو لائن میں نزدیک پڑتا اسی ایریا میں کر دو کیونکہ اس کے وجہ سے تار کا فالتو کا ویسٹ ایز نہیں ہوگا اور اس میں جنزٹ بھی نہیں ہوگی آپ کی یہ ہوگیا اب مسین کا کنیکشن اب دو رہے گے کیپی شیٹر کے یہ کیپی شیٹر کا کنیکشن اپنے کو ادھر سی این لکھا ہوا ہے اور سی این نہیں ہے تو آپ کو سمجھا دیتا ہوں کسی مسین کے الگ وائنیاں کسی کا الگ ہے تو یہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں اس کیپی شیٹر کا سسٹم ہے ایک تار تو ارث میں لگے گا کسی بھی حالت کے اندر اور ایک تار لگے گا جو ٹرانس فارمر کا تار لگا ہے اس کے ساتھ میں ایک تار تو لگے گا جو ٹرانس فارمر کے یہ لگا ہوا ہے یہ سمجھ لو آپ یہاں ٹرانس فارمر کا وائر آئے گا اس کے ساتھ میں یہ کیپی شیٹر لگ گیا اور ایک کیپی شیٹر ادھر لگے گا جہاں اس کی ارث کی جگہ اور ایک لگ جائے گا یہ ہوگیا اب دیکھو یہ کنیکشن ہوگی اور دوسرا کنیکشن کہاں ہوگا آپ کو سمجھاؤں اب اب اس کا یہ کیپیشٹر کا کنیکشن ہوگیا اب اپنے کو کرنا ہے اس کا ٹرانس فارمر کا ٹرانس فارمر کا اس کے ساتھ میں کیسے ہوگا ایک تو یہاں سے گھوم کے یہاں ہو جائے گا تو یہ کیپیشٹر کا مل گیا اور دوسرا یہاں سے گھوم کے یہاں آئے گا جب ایک کیپیشٹر کا ہو گیا اور تین باغوں میں یہ کنیکشن ہوتا ہے سمجھو ایک بیس کے اندر ایسے ہوتا ہے جب یہاں آ کر کے یہ کیپیشٹر میں جاتا ہے اور ایک یہاں سے ٹرانس فارمر میں جاتا ہے یہ تین ہو جاتے ہیں جب ایک ہی جگہ دو کیپیشٹر اور ٹرانس فارمر ساتھ میں ملا ہوتا ہے اور ایک ہی جگہ ٹرانس فارمر یہ جو چار باغ ہے اس کے ایک دو ایر دو اس کے چار چاروں میں سے دو تو سات میں رہیں گے اور دو الگ رہیں گے یہ سسٹم ہے اس کا اس کے اندر آپ دیکھ لو کسی بھائی کو سمجھ میں نہیں آتا دائریکٹ سمجھا دیتا ہوں کہ آپ کو ٹرانس فارمر کے وائرنگ یہاں کرنا ہے یہاں کیپیشیٹر کی یہاں بیس میں کرنا اور جو تین کنیکشن دیئے ہوتے ہیں نیچے یہ والا آئی لو کا ہے یہ پلس ہے اور یہ مائنس ہے یہ بتا دیتا ہوں اور دوسری بات اب بھی کرتا ہوں آپ کے ٹرانس فارمر کی وائرنگ آپ دیکھ لو یہ ایسے ہو گیا ٹرانس فارمر کی وائر کرتا سمجھ آپ ٹرانس فارمر کا وائر لوز بلکل نہ رکھے بلکل لوز رکھ دیا تو جھٹکہ آئے گا اور خراب بھی ہو جائے گا اس کے اندر دوسری بات اب اس ڈی سی مسین کا ایک سسٹم ہے بیٹری ہو سائے کچھ بھی ہو جس بیٹری پر آپ کنیکشن پروپلی بلکل ویل کنڈیشن کسنے کے بعد میں مسین کو اون کرنا ہے کیونکہ آپ نے یہ دیت لوز رکھ کر کے ہاتھ سے کنیکشن کیا تو اس کے اندر آپ کے جھٹکہ آئے گا ایک بار اسٹارٹ جب ہوتی ہے مسین جب ایک بار جھٹکہ آتا ہے اور یہ ڈی سی مسین کو آپ پہلی بات تو زمین پر نہیں رکھنا ہے سوکھی لکڑی پر رکھنا ہے یہ ان چیزوں کا ان کا نسیس دیان رکھنا ہے ان مسینوں کا ڈی سی مسین کو اپنی مٹی ہے زمین پر نہیں رکھنا ہے کیونکہ اس کے اندر کیا ہے اسی ہے ہائی وولٹیج ہوتی ہے اور ہائی وولٹیج ہمیشہ جہاں پر نمی ہوگی زیادہ نمی کی طرف یہ کھیچے گا یہ ہوگی یہ ہونے کے بعد میں اس کے اوپر کیا کرنا ہے بہت سا اچھی طرح اپنے پاس ٹیپ ہو تو ٹیپ کر دو اور اس کے اوپر پائیپ لگانے کا ہو تو پائیپ لگا لو ادھر سے اپنے کو ایک دم کم پلیٹ کنڈیشن کے اندر وائرنگ کرنا ہے یہ ایسے ایسے کر کے ایسے کر لینا ہے پھر اب دیکھو آپ اس کی یہ وائرنگ کہا جائے گی یہ وائرنگ جائے گی ایک تار تو جائے گا یہ جو لگا ہوا ہے ٹرانزیسٹر اس کے بیچ والے بھاگ پر صحیح اس تار کو یہاں ناکی لگا کے یہاں کس دو تو بھی مسین چالو رہے گی اور ایک اس وائر کو اپنے کو اس بڑے وال ڈائیوڈ کے ساتھ میں ڈال دینا جب مسین چالو ہو جائے گی آپ کو یہاں سے سولڈنگ کبھی نہیں ہوتا ہے آپ کے پاس کوئی ایسا اوزار نہیں ہے تو اس کے اوپر آپ ناکی لگا کر کے اور اس کے اوپر بھی کس سکتے ہو اور آپ کو سب سسٹم ہے سولڈنگ کرنے کا تو آپ اس میں سولڈنگ بھی کر سکتے ہو یہ یہاں ڈال کر کے اپنے کو اچھی طرح وائر کو سولڈ کر دینا یہ آپ دیکھ لو ہمیشہ سولڈنگ کے لیے سب سے بڑی اقلی رکھیں سب سے اچھی کولٹی کلی آتی ہے اوریزنل مل جاتی ہے جب تو او سوال کمپنی کر کے ہے پیکر تو اس کے سوٹے آتے ہیں بڑے تو ہم نے دیکھے نہیں ہیں بس پر او سوال جیسی اوریزنل کلی کسی کی بھی سائد ہی بنی ہوگی اور ہم نے یوز کری آج دن تک تو سب کمپنیوں کی کر کے دیکھ لی پر جو او سوال کی کلی ہے اس جیسی کلی آج دن تک نہیں بنی اور جو کاویا ہے وہ کاویا سولڈن کمپنی کا یہ سولڈن کمپنی کا کاویا سب سے بہتر اس اس سے کوئی بڑی اکاویا نہیں یہ ہو گیا اب آپ مسین کے اندر کتنا زمیلہ دیکھتے ہو دیکھتے ہو کوئی پاہ رہنی یا زہروں وائرنگ ہوتی ہے اندر فال دو بھی ویسٹ ایز وائرنگ ہوتی اب مسین کو چلانے کے لیے یہ اتنا پرپسی ہے آپ دیکھ لو کیا ہے ٹرانس فارمر ہو گیا پی سی بی اور یہ چار وائر کے ایک وائر یہاں سے آیا سویس میں گیا سویس میں اس نکل گیا اس میں گیا اور یہاں سے مسین اون جائے گی آپ کو بتا دیتا ہوں ایلی ڈی اب لگا کر کے میں بتا دیتا ہوں ایک منٹ آپ سا لے رخنا ایک اب کام ہے ایک صرف کام ہے اس کا ایلی ڈی کا اب یہ آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ایلی ڈی ہے یہ آپ دیکھ لو یہ یہاں لگ جائے گی اور یہ اون ہو جائے یہ ایلی ڈی ہو گئی اور ایلی ڈی کے اندر دو تار آئیں گے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ تار آئیں گے اس کے اندر یہ تار لگ گئے یہ یہاں گسا دیا اب اس مسین کو آپ کہیں لگاؤ کہیں چلا ہو اس کے اندر کوئی کمی نہیں اب دوسری بات آپ کو کیا چاہیے آپ کو ابھی سائرن چاہیے تو سائرن کے لیے پی سی بی اس کے اندر اٹیس کرنی پڑتی ہے سولر کے اندر کرنی پڑتی ہے تو وہ اگلے ویڈیو میں سمجھوں گا آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی اسی لیے یہ بہت سرل کام ہے اس ناکی پہ دو وائر سالڈنگ کر دیا ایک سالڈنگ سیدھا ڈال دیا پلیٹ کے اندر دوسرا یہاں سے سویچ میں گیا سویچ سے سیدھا اس میں گیا تو یہ بند سالو کرنے کے لیے ہو گیا اور یہاں سے سیدھا ڈالو گئے تو بند سالو نہیں ہوگا دوسری بات دو وائر ٹرانس فارمر کے لگ گئے اور دو وائرس کے کیپیشیٹر کے لگ گئے اس کے اندر تیسرا کوئی وائر لگانے کی ضرورت نہیں نہیں ہے اور یہ دی کسی بھائی کو سائرن اگرہ کچھ نہیں لگانا ہے تو اس مسین میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور آپ کو یہ دی الٹا سیدھا کچھ ڈالنا ہے تو اس کے اندر کچھ بھی ڈالو سائد جلی ہوئی ٹوب لائٹ کے ڈال دو جلے ہوئے کچھ بھی ڈال دو آپ کو نئے نئے پارٹس ڈال دیں گے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی اس کے اندر ہزاروں آئٹم اندر ڈال دیں گے تو کوئی چلنے والی چیز نہیں ہے مسین چلے گی صرف اس سے چلے گی آپ کو میں چلا کر کے ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ دیکھنا بلکل سرل اور کام کوئی کہنے کی ضرورت نہیں اب یہ مسین یہ یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ مسین ہو گئی یہ چالو ہو گئی یہ جٹکہ ہو گیا یہ آپ دیکھ لینا بھی اس کے اندر مسین کے اندر کوئی ایکسٹر چیز ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے مسین آن ہوگی دیکھ لو آپ تو اس کے اندر اب بھی آپ کو یہ دیتا لوگ لوگ کیا کرتے ہیں لوگوں کی سوچ الگ ہے لوگ کہتے ہیں اندر بھیڑ بہت زیادہ ڈالی ہوئی ہے اندر کچھ اور ڈالا ہوا ہے پر اس کے اندر کوئی چیز ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر جتنی اجیے زیادہ زیادہ ہوگی اتنی مسین زیادہ خراب ہوگی آپ یہ سمجھ سکتے ہو اس کے اندر دو تار یہر دو یہ چار تار سے مشین چلتی ہے اس کے اندر آپ پیسے کے چکر کے اندر آپ کو بنا دیتے ہیں لوگ کمپنی والے سائے میں ہوا دوسرا ہوا آپ کو جھوٹے جمیلے میں ڈال کر کے آپ کو بنانے کے بعد میں آپ کیا کہتے ہو آپ کہتے ہو اس کے اندر مال زیادہ مال زیادہ نہیں ہوتا ہے اس کے اندر صرف دکھاوا ہوتا ہے آپ کو صرف بے خوب بنانے کے لیے ہوتا ہے تو کوئی بھی کا استکار کسان ہے اس کو سوچنے سے پہلے یہ سمجھئے اس کے اندر کچھ نہیں لگتا ہے مچین کے اندر اور آپ کسی بھائی کو لینا ہو تو میرے نمبر ننانوے بیاسی پسپن اٹھاسی ننانوے کبھی بھی آپ میرے کو اور اس سینل کو آپ سبسکرائب اور اس کے اندر آپ اس کے اندر جو بھی آپ کرنا چاہتے ہو اس کے اندر آپ سیر کرتے ہو جس کے اندر کی ویڈیو کو آگے بھیجتے ہو ساری سسٹم آپ کرتے جاؤ آپ دیکھتے ہو تو اس کے ساتھ ساتھ میں وہ بھی آپ کر دو لائک بھی کر دیا کرو دنیواز